بہت سواغت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی لاش مشراب دیکھ رہے ہیں آپ کی بات مدھے پردیش مدھے پردیش کا گہوں اب پوری دنیا میں گنگا بجانے جا رہا ہے ڈلی میں سیم شیوراج نے آج ایکسپورٹرز کے ساتھ ایک بڑی بٹھک کی اس کے لیے سرکار ایکسپورٹرز کو تمام سویدھائیں دینے کی بات کہہ رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کا سیدھا فائدہ کسانوں کو ملے گا ادھر کانگریس نے اس پر تنج قصہ ہے اور سرکار کو خاد کی کمی اور فصل بیما کی راحت راشی کئی مددوں پر گھیر رہی ہے بی جے پی کسانوں کی آئے کو دوگنا کرنے کی بات کرتی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ مدھے پردیش کے کسانوں کو گہوں ایکسپورٹ ہونے سے فائدہ ہوگا یا سارا فائدہ بڑے بیاپاریوں کی جیب میں چلا جائے گا کیونکہ آج بھی کسان سے جس دام میں گہوں کھریدا جاتا ہے بازار میں اس سے زیادہ کہیں مہنگے داموں پر بیچا جاتا ہے اور جتنا کسان نہیں کماتا اس سے زیادہ بچولیے اور بیاپاری فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیا گہوں کے ایکسپورٹ ہونے کا فائدہ مدھے پردیش کے کسانوں کو ملے گا اسی پر کریں گے آج آپ کی بات آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سی ایم شبراج نے کیا کہا ہے کسانوں کو لے کر کے ساتھی ساتھ کملنات کو لے کر کے ان کی سرکار کو لے کر کے سنیے گہوں کو ایکسپورٹ کریں آپ نریاد کریں دنیا کے دیسوں کو اس پہ منڈی ٹیکس نہ لیں تو آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ جو دنیا کے باہر کے دیسوں میں مدھے پردیش کا گہوں جائے گا اس پر منڈی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا ادھے کسانوں کو فائدہ ہوگا ہمارا گیا ہوں جائے گا دیکھیں اپنی درشتی ہے وکاس کی اور جنتا کے کلیان کی درشتی ہے یہ کملنات تم نے تو جیرو پرسنٹ بیاج کا کرجہ بند کر دیا تھا ہم نے وہ کرجہ جانا پھر سرو کر دیا میں حیرت میں رہ گیا مدھے دیس کے کسان بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کملنات کی سرکار نے فسل بیمہ یوجنہ کا پریمیم جمع نہیں کیا تھا بائیس سو کروڑ روپیہ پریمیم ہی جمع نہیں کیا تھا آتے ہی کووڈ کال میں ہم نے وہ پریمیم جمع کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ چونکہ روس میں بڑا سنکٹ ہے یدھ کا روس پر آرثک پرتیبند لگ جائے ہیں آپ کو ہم بتا دیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گیہوں کوئی دیش کوئی ملک ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ روس کرتا ہے اب روس کا گیہوں انتراستی بازار میں جائے گا نہیں تو انتراستی بازار کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان میں مدھے پردیش سب سے پیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے ایکسپورٹرز کے ساتھ سی ایم شیوراج نے دلی میں آ کر کے بلاقات کی اور منڈی شلک میں انہیں چھوٹ دے کر کے ایک طرح سے آمنترت کیا ہے کہ آپ آئیے ہمارے ہاں سے جتنا گیہوں لینا ہے لے کر کے جائیے ویدیشوں میں بیچئے اس سے ہمارے کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دیش کا نریاد بھی بڑھے گا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لے کر کچھ سنشے ہیں ہم نے بات کی کسان نیتاؤں سے کیا کہنا ہے شف کمار ککہ اور راہل راج کا دو الگ الگ جو نیتا ہیں کسانوں کے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا واقعی میں اس سے کسانوں کو فائدہ ہونے جا رہا ہے سنیے ابھی ہمارے ہاں چنے کا آیات ہوتا ہے پیاج کا آیات ہوتا ہے علو کا آیات ہوتا ہے اس سے ہماری ہاں سے تک گرابٹ آتی ہے کافی ہماری فصلوں کی پر اگر سرکار گیہوں کے نریاد کرنے کے بارے میں بیچار کر رہی ہے اور نریاد کرے گی تو نشط طور سے مارکٹ اٹھے گا جس دام پہ ویدیشوں میں گیہوں بیچا جائے گا یا بھیجا جائے گا اس کا دام کا لاپ کسانوں کو ملنا چاہیے گا یعنی MSPC اوپر جو مہنگے ریٹوں پہ ویدیشوں میں گیہوں جائے گا اس کا سیدھا لاپ کسان کو ملے تو تو فائدہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سرکاری خرید کو سیرے دیرے آپ کم کر دے اور بیعباری ہونے پونے دام پہ لوگوں سے گیہوں خرید کے جو بھی ایکسپورٹ ہو وہ ایسا نیتی بننی چاہیے جس میں کسان کا انولمنٹ سب سے جالا رہے اور جو نیتی نردارن میں ریٹ تیہ ہو اس کا سیدھا لاپ کسانوں کو ہونا چاہیے بہت سیدھی بات راحل راج نے کہی کہ سیدھا فائدہ کسانوں کو ملنا چاہیے بیعباریوں کو نہیں کونگرنس کیا کہہ رہی یہ بھی سن لیتے ہیں جو سرکار مدھ پردیش میں کسانوں کو سمیہ پر کٹنا سکت خاد اور بیج نہ دے سکی ان کو ان کی فصل کا مول سمیہ پر نہ دے سکی جو سرکار فصل بیما کا پیسہ آج تک پورا نہ دے سکی کل ملا کر کے آپ اس طرح کے ہتکنڈے جرور اپنا رہے پر کسان ہیتی ایسی ہمیں اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا کیا ہے نیوز ٹرنٹی فور مدھ پردیش چتیزگڑ کے سوال آئیے سوال لیتے ہیں اور پھر ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سوال ہیں پوری دنیا ایم پی کا گہوں کھائی گی پر کسانوں کے چہرے پر کب چمک آئے گی ایکسپورٹ بڑھانے سے بدلے گی صورت انداتا کی کیا دور ہو جائے گی دکت آمدنی دوگنا کا وعدہ کب ہوگا پورا کانگریس نے کہا بی جے پی کا ہر کام ادھورا ایکسپورٹ سے کسانوں کے اچھے دن آئیں گے یا سائرہ فائدہ صرف ویاپاری اٹھائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کے ورشت نیتا ودایق کنال چودری جڑے ہیں کنال جی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا نیو سٹنٹی فور مدپردیش ہتیس گڑ پر بیڈے پی سے ورشت نیتا گوویند مالو جی ہمارے ساتھ جڑ چکے گوویند مالو جی بہت سواغت آپ کا نیو سٹنٹی فور مدپردیش ہتیس گڑ پر اور بھارتے کسانسنگ مہمانتری مدپرانت پونج شرمہ جی کو ہم نے آمنترد کیا ہے پونج جی بہت سواقت کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس خاص ڈیبیٹ میں سب سے پہلے کنال چودری جی آپ کے پاس آتا ہوں ایک اچھی سوچ کے ساتھ سرکار آگے بڑی ہے اور شیورات جی اس کو لے کر کتنا سنجیدہ ہیں کنال جی دیکھئے کہ آج دلی میں آ کر کے وہ آمنترد بھی کر آئے اور منڈی ٹیک سے چھوٹ بھی دے دی ایکسپورٹرز کو تو کیا دکت ہے آپ کو منشاہ پر کیوں شک ہوتا ہے بار بار سرکار کی دیکھئے بھاشن کا ساشن تو شیورات جی سے اچھا کوئی نہیں چلا سکتا بھاشنوں میں تو انہیں کسان کی آئے دوگنی کر دی بھاشنوں میں انہیں کالا دھن اچھے دین 15 لاکھ سب لانے کا کام کر دیا اور جب پور مکہ منتری ہو گئے تھے تو کہتے تھے 2100 روپے کنٹل تو میں مٹی کھرید لوں گا یہ ہوں تو 2500 روپے کنٹل خریدوں گا ابھی بیمہ کی بڑی اچھی اچھی باتیں ابھی کئی اور جس جگہ بیمہ کا انہوں نے بڑا کاریکرم کرا تھا سنگل کلک کا بے تول کا ان کے پراباری منتری کی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں گے پیپر کٹنگ تین دن پہلے کی ان کے ویدان سبا کیا اب اس کٹنگ کے اندر کیا لکھا ہے کیا باتیں میٹنگ کے اندر پراباری منتری نے کہی جو اندر سنگھ پرمار وہاں کے پراباری منتری تھے اندر سنگھ پرابار کہہ رہا ہے منتری بولے میرے گاؤں میں بھی انتر ہے میرے گاؤں میں آدھوں کو ملا نہیں ہے آدھوں کو الگ الگ ملا ہے یہ لکھا ہے کہ سنگل کلک کے دن سے تیس ہزار کسان تو ان کے ادھر ہی ویدان سبا اور جلے میں انتجار کر رہے ہیں کہ ابھی تک سنگل کلک کا پیسہ کب آئے گا جو باتیں ہیں باتوں کا ساشن شیوران جی سے اچھا نہیں چلا سکتے یہ انہی کا بیان ہے کہ منتری آگ ببولا ہو اور منتری نے کہا کہ یہ کسانوں کے ساتھ پھرجی باڑا ہے اور بھیما کمپنی پہ ایف آئر کرنی چاہیے یہ وہی منتری ہے جو سنگل کلک والے دن آئیوجن تھے اور انہوں نے آئیوجن کرانے کا کام کرا تھا یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہو جائے گا یہ جو مونگیری لال کے حسین سپنے دکھانے کی باتیں کرتے ہیں اس مونگیری لال کے سپنوں سے دنیا نہیں چلتی ہے کسان کی جو لاغت پہلے ایک ہزار روپے کنٹل پہ لگتی تھی سویا بین کے تو سالے چار ہزار روپے کنٹل کانگریس کے سرکار میں جب منمون سنگی جب وہ بیچا کرتا تھا آج وہی لاغت تیر ہزار سے اوپر ہو گئی اور اس کی قیمت تیر پہ تیس سو پی تیس سو روپے کنٹل سویا بین مل رہا ہے دودھ کے بہاو ابھی آپ کو بھوپال میں جاؤ گے تو تی پانچ روپے ایک لیٹر کے اوپر مڑھانے کا کام کر دیا پر کسان کو جو کملان جی کے نیترت میں کانگریس کی سرکار میں سات روپے بیس پیسے فیٹ ملا کرتا تھا آج آپ جا کے سوسائٹیوں میں بیچ رہا ہے کسان تو اس کو چھ روپے چالیس پیسے ایک فیٹ مطلب ایک لیٹر میں سات سے آٹھ فیٹ ہوتا ہے مطلب ایک لیٹر کے اوپر اگر ایک ایک روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو آٹھ آٹھ روپے کا نقصان کسان کو ایک لیٹر دودھ پہ ہو رہا ہے اور ابھوکتا کو یہاں پہ پانچ روپے لیٹر میں گا دودھ مل رہا ہے بڑی باتیں کرنے کی بجا جھوٹ کا ساشن نہیں چلا ہے خاد کی کیا استطیق ہے یوریا کی کیا استطیق ہے نہ یوریا سوسائٹیوں میں مل رہی ہے نہ ڈی اے پی سوسائٹیوں میں مل رہی ہے اونے پونے دام کی جگہ جو ملنا چیئے دس دس گنا دام پہ مل رہی ہے نہ دودھ کا کسان خوش ہے نہ فسلوں کا کسان خوش ہے اور یہ جو راشی میں نے اکتی ڈال دی اور بڑی بڑی باتیں کرتے تو شیوراج جی سے آگ رہے ارے میں نے میرا گہوں بیچا اس کا پیسہ میرے کھاتے میں آیا میں نے بیما کروایا اور بیما کمپنیوں سے ساڈگاٹ آپ نے کر کے جو سنگل کلک کے چکر میں جو پیسے کھانے کے چکر میں ارے میرا بیما ہے گاڑی کا آپ بیما کروا تو آپ کی گاڑی گھراب ہوتی ہے آپ کو پیسہ ملتا تو اس میں سرکار کا کیا ہے اور وہ بھی پیسہ ادھورہ دلوانے کا کام منتری اور سرکار کر رہی ہے یہ میری یہ یہاں پہ اندر سنگھ پرمار جو وہاں کے بیتول کے کاریکرم کے آئے جک تھے وہ خود کہہ رہے ہیں لاکھوں کسان انتظار کر رہے ہیں ساڑھ سات ہزاروں پہ ہٹیر کا ہم نے معاوجے کی کسٹے بھری ہے کسٹے بھری ہے اور دیا کتا ہے پانچھ ہزاروں پہ ہٹیر کا کیا ایکسپورٹرز کیا ایکسپورٹرز کو فائدہ دینے سے کسانوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھئے یوجنائے تو بہت چل رہی ہیں اور بیڈے پی تو دوگنا کرنے والی تھی کسانوں کی آمدنی کو اب یہ ایک اور نیا چیزیں آئی ہیں سامنے یوجنائے سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ایکسپورٹرز کسان وہیں کھڑا رہ جاتا ہے اور فائدہ کوئی اور لے جاتا ہے کبھی بیما کمپنی کبھی بچولیا کبھی ویاپاری کبھی منڈی کے دلال اور اب شاید ایکسپورٹرز کیا کہیں گے آپ ہم نے بھاوانتر یوجنہ لاغوں کی کانگریس نے بند کر دی ہم نے کھات بیچ کے لیے ایک لاکھ روپے دیکھے نبیہ جار روپے لیے تو کیا گلت کیا یہ یوجنہ نہیں تھی کیا یہ یوجنہ لاغوں نہیں ہوئی کیا اس لیے کسی بھی یوجنہ وہ سنشای کی درشتی سے نہیں دیکھا جانا چاہیے مدی پدیش کی دیکھیں سنیے میری بات سنگل کلک میں جو بھی پیسہ گیا ہے کسانوں کے خاتے ہم گیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں کسی خاتے میں یہ پیسہ نہیں جائے گا آپ صحیح بول رہا ہے یہ بتا پر جھوڑ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں میری بات ہو جانے کنال جی آپ نے بہت جوڑ جوڑ جیتا کی بھاشن اور راشن اور یہ سب کنال جی ایک جرا ان کا جواب واجہ پھر آپ کے پاس آخر دیکھو ایک سپورٹ سیل بنا کر مندی تکس کم کرے بی جی پی ایک رجیسٹریشن پر ایک رجیسٹریشن پر آنلائن بکری یہ کسانوں کو لاب دینے کے لیے اور سیدھا کسانوں کو لاب دینے کے لیے یہ لائسنس لے گا ایک سنگل لائسنس میں وہ کرے گا پھر اس کی سکیلنگ اگر وہ گریڈنگ کرانے تو اس کے لیے بھی سرکار سویدہ دے گی لیب کی بھی سویدہ دے گی ویلیو ایڈیشن کی بھی سویدہ دے گی کسان کو ملے گا کسان جائے گا کسان کو ملے گا ہمارے کئی سارے کانون جو کسان کو سیدھا فائدہ دینے والے تھے چاہے وہ خات بیچ کے پیسے ہوں بابانتر یوج نہ ہو دو ہزار روپے سیدھے کسان کے کھاتے میں گئے کی نہیں گئے ہم نے مدپدش کی سرکار نے شیوراج جی نے دو ہزار روپے الگ سے دیئے وہ گئے کی نہیں گئے میں کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کے سمائے بائیس سو کروڑ روپے انہوں نے بھرا کی نہیں بھرا ہم غلط بول رہے ہیں گووینڈ جی میرا سوال یہ ہے گووینڈ جی آج بھی مارکٹ میں گے ہوں جب ہم خریدنے جاتے ہیں آٹا یا گے ہوں یا گے ہوں سے بنے اتپاد تو وہ جس ریٹ پر ملتے ہیں کسانوں کو وہ اس سے بہت کم ریٹ ملتا ہے اور کسان جتنا منافع نہیں کما پاتا اس سے کئی زیادہ کئی گناہ منافع بچولیے ویاپاری دلال کما لیتے ہیں تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا گارنٹی رہے گی اس یوجنا میں کہ ایکسپورٹر منافع نہیں کمائیں گے کیونکہ سرکار نے دو چیزوں کی راہت دی جو میں پرسند رشتہ سمجھ پایا پہلا منڈی شلک ماف کر دیا سیدھے سور پر ایکسپورٹرز کو راہت مل جائے گی دوسرا کہ وہاں پر اگر پرکورٹمنٹ کے لیے کوئی جگہ کی جرورت ہے سٹورک کی جرورت ہے وہ ہم بنا کر کے جمین دے دیں گے یہ فائدہ بھی ایکسپورٹرز کے لیے ہے تو میری شنکہ اسی بات کو لے کے بن رہی ہے سر کہ کسانوں کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ کسانوں کے نام پر بہت ساری یوجنایں چل رہی ہیں اور فائدہ کوئی اور لے رہا ہے کسان سیدھا آن لائن ان کے ساتھ جڑے گا سنویے جب ان کا ریجسٹریشن ہو جائے گا کسان سیدھا آن لائن جڑے گا کسان سے سیدھی خریدی کریں گے بچولیے سے خریدی نہیں کریں گے آپ اس یوجنا کو لاغو تو ہونے دیجئے پہلے سے شنکہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ کسانوں کا ہماریہ گئے ہو ہے یہ کالے کانون آپ نے جو واپس کر رہا ہے سنویے آپ اپنے گوشنا پتر میں لکھتے ہیں ملے گا کالے کانون دوسرے راستے سے لارہے ہیں یہ کالے کانون دوسرے راستے سے لے کے آرہا ہوں منڈیوں کو ختم کرنے میں لکھتے ہیں کسان ویرودی آپ لوگ ہیں پون جی کے پاس آتا ہے کسان کو فائدہ ہوگا آج کوئی منا ہے میرے کو میں کسی پون جی کے پاس آتا ہے کسان کو فائدہ دے رہا ہے میں گئے ہو کئی بھی بیت سکتا ہے پون جی بتائیے اس پورے کنسپٹ کو لے کر کے کی ایکسپورٹ کرنے سے کسانوں کو بڑا پائدہ ہوگا اور جس طرح سے سرکار کا کام کاج رہا ہے آپ کو بھروسہ ہوتا ہے آپ کتنے آشانویت ہیں کسانوں کے بھلے کو لے کر پون جی کیا آپ کا سمپرک روڑ گیا پون جی کا سمپرک روڑ گیا میں ایک بار پھر سے کنال جی کے پاس آتا ہوں کنال جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرانے جو انبھاو رہے ہیں اس کے قرارن سنشے آرہا ہے من میں سنشے نی استطیق خراب ہے یہ تو بندیوں کو ختم کرنے کی ساجی سے ارے کون کسان پانچ بگا کا کسان مطلعہ 80% جو کسان ہے وہ پانچ اکڑ سے کم کے کون بھی دیش میں ڈائریکٹ ایکسپورٹ کر دے گا وہ ہی بڑا بیاپاری لے گا وہ ہی ایکسپورٹ کر دے گا کام کرے گا اور منڈی سلک ختم کر کے آپ نے کسان کا نہیں کرے گا ابھی آپ کسان یہوں تلوانے جائے گا ایک بار نیا سسٹم لائے کہ کسان کو گریڈنگ کرنی پڑے گی اور اس کے پیسے بھی کسان دے گا 20 روپے کنٹل کے تاکہ کسان کو 20 روپے کنٹل بھی دینا سوسائٹی کے اندر جہاں پہ وہ خرید ہی ہوگی اور سوسائٹیاں خریدی کرتی ہے اس کو کیسے ختم کرا جائے کیسے منڈی کو ختم کرا جائے جو جھوٹ کی سیوران جی بات کرتے ہیں مدی پردیش کے اندر پچھلے پانچ دن سے سوسائٹیوں نے ہرتال کر رکھئے جو 0% بیاج کی بات کر رہے ہیں 28 تاریخ آخری تاریخ دے رکھیے کہ اگر کسان نے پیسہ نہیں بڑا تو 0% نہیں اس کا کتہ پرسنٹ لگے گا اس کے اوپر بیاج مہ لگے گا سوسائٹی ہے ہرتال پہ پیسے وہ لے دی رہے کسان پیسے کسان کے پاس ابھی گہوں خریدی چالو ہوگی 25 سے اس کا بھی ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا آج تک کوئی میسیج نہیں آیا کہ کل سے گہوں خریدی ہوگی پیسہ ملے گا اس کے ایک مہینے بعد اور آپ کے رو 28 تک بھرو اور اس میں بھی سوسائٹیاں بند پڑی ہے سوسائٹیوں کی ہرتال کرنا چاہتی نہیں یہ ایک نئی ساجیس کیسے منڈیوں کو ختم کرا جائے منڈیوں کی ستتی آپ سمجھو کی منڈیوں میں اگر کسان بیچتا ہے تو کم سے کم بیاباری کا جو ریجسٹریشن ہوتا ہے اگر کوئی ختم کرے گا کوئی ختم کرے گا تو منڈی تک سے وہ پیسہ دیا جاتا ہے ایک منڈی تک ختم کرنا چاہتا ہے پوٹر کو پہ کسان کس 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 بولیے آپ کس بات کو گوین جی آپ کو معلوم ہے کبھی کسانوں کے بیچ میں گئے ہو بات کر رہے ہیں جبر جستی کی کسان کو کیا فائدہ میں کسانوں کے بیچ میں ہمیسے جاتا ہوں شریمان مجھے سب جان کریے آپ ایک طرف منڈی کی بات کرتے ہیں میرا خود کا منڈی کا بزنس ہے ٹھیک ہے بیاباریوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے گوین جی گوین جی کیا ہم یہ مانے کی سرکار پوری طرح سے کسانوں کے بات ہو جانے دیتی ہے سرکار انتناس کی کمپنیوں کے جلال کے کام کرتے ہیں سرکار نہیں سرکار سے اور بیوار گوین جی میں آپ کے پاس آتا ہوں گوین جی گوین جی مجھے یہ بتائیے گوین جی مجھے یہ بتائیے کیا کسانوں کو کے ہتوں کے سنگرکشن کا وعدہ سرکار کرتی ہے کیونکہ دیکھئے فسل بیما یوجنا کو لے کر جتری تاریف آپ بٹور نہیں پائے وعدہ کری رکھا ہے سرکار ہی کر رہی ہے کانگریس نے تو ان کو چھلا ہے کرج معافی کے نام پر ان کے کھاتے ڈیفالٹر کرا دیئے ان کو نقلی پرمان پتر دے دیئے اور بینکو میں انہوں نے راشی نہیں جمع کی یہ کیول ہپوکریسی کرتے ہیں یہ کیول جھوٹی بیان باجی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایک ہستاکشر میں انہوں نے تو وہاں کراتا ہے ایک ہستاکشر میں درز دن میں کرجہ معاف کتنے کرجے معاف ہوئے چلی پابن شرمانی کے پاس پابن شرمان جی آپ ہمیں جنتے ہیں ہمارے ساتھ پابن جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کتنا بھروسہ ہے کسانوں کے ہت کا اس ایکسپورٹ کی یوجنا کو لے کر جو ہی یوجنا مانی مکمانت بینجی نے بنائی ہے جی مکمانتری جی مانی مکمانتری جو بات پابن جی بات پابن جی کرتے ہیں مجرے جو 48% سیمان کسان تھا اس کو آج اس کنڈیسر میں ملائے رگ گیا دیفائلڈر کر دیا اس کی کے پیسل کے لئے جو بھی لون تھا ایک سے ڈیڑھلڈا اقربے سا دول آکھ کا جو پرولو باندے کے کسان ماں بھی کریں گے ان کو آج بیان کے بات کرتے ہیں تو یہوں کا جو بھی ہے پاون جی آپ کی آواز بہت ساہی ساہی ڈھنگ سے آنی پا رہی میں گونال جی کے پاس آتا ہوں گونال جی کونال جی بی ٹیم کے روپ میں بات مٹھایا کرو ٹھیک ہے یہ بی جی پی کی بی ٹیم کیا بات کریں بتاؤ کیا فائدہ اس سے کسان کو کیا فائدہ آپ دیوک پتیوں کو فائدہ کسان کو فائدہ مجھے بتاؤ بی میں کا کیا وہ چل رہا آپ کل میرے ساتھ شیوراد جی کے چھے میں چلو جس کو چل رہا ہے گوویند مالو جی کا آوڈیو دے دیں پیس آوڈیو ڈاؤن نہ کریں کسی کا پلیس پاون جی کا آوڈیو نہیں مل پا رہا ہے کونال جی ایک منٹ میں آپ کے پاس آنگا گوویند مالو جی یہاں پر دیکھئے سوال جو ہے وہ اس یوجنا کو لے کر نہیں ہے یا انتراشتی اس طرح پر اگر کوئی موقع ملتا ہے اسے بھنانے کی کوشش کر رہی ہے سرکار بہت اچھی بات ہے سوال جو اٹھ رہا ہے وہ بار بار منشا پر اٹھ رہا ہے کیونکہ کریانوین جو ہوتا ہے وہ بہت غلط طریقے سے ہو جاتا ہے کئی یوجناوں کا اس اس پوری یوجنا کو لے کر کے ابھی تک ایک بار بھی کسانوں کو فائدہ سیدھے طور پر ہوگا اس کو لے کر کے کوئی گارنٹی نہیں آئی ہے منڈی شل ختم کرنے کی گارنٹی آپ نے دے دی آپ نے وہاں پر سٹور بنا کر بنانے میں فائدہ پہنچانے کے لیے گارنٹی دے دی آپ نے کہا ہے کی اگر گریڈنگ ہوتی ہے تو گریڈنگ کس کے حصے میں ہوگی بہت سارے سوال ایسے ہیں جو کسانوں کے مند میں ہیں اسے لے کر استیتی کب تک اسپشٹ ہوگی دیکھئے جتنی بھی یوجنا ہے سرکار نے بنائی ہے اس پر شنشائے کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے بھاوانتر یوجنا ہو چاہے خات بیچ کے لیے رین کی بات ہو چاہے جیرو پرسنٹ کی رین دینے کی بات ہو سرکار نے پوری بات اپنی جو کہی تھی وہ پوری کیے ہمارا جو باقی جو کسانوں کو سیچائی کی سوویدھائیں بڑھانا ہے سڑکوں کی سوویدھائیں دینا ہے ڈرون سے ان کو کیسے فصل میں ڈرون ڈرون دوارا جس طرح سے دوس پدتی سے آدھونک پدتی سے دینے کے لیے بھی سرکار نے جوجنا بنائی اس کا بھی لاپ کسانوں کو مل رہا ہے اس لیے سنشائے کی بات نہیں ابھی یوجنا آئی ہے اب اس کو لاغو ہونے دیجئے لاگو ہوگی اس کا فائدہ جب کسانوں کو ملے گا کسانوں کے لیے بندی شلک ماف کرنا اس کے لیے آن لائن جو خریدی کرنا وہ کسانوں سے خریدی کرے گا بھائی کسان لوگ اپنا بھلی کارٹن منا لیں چھوٹے کسان سب مل کر کریں وہ وہ کسانوں سے خریدی کرے گا وہ ایک لائسنس لے گا آپ اس لائسنس دارک کو آن لائن خریدے آپ گریڈنگ کریں اس کا ویلیو ایڈیشن کریں سرکار سب سویدہ ہے دیری سویدہ لینے والا کسان جب ان کے بیچ میں اس کی پرچار بھی کیا جائے گا اس کو جاگرک کیا جائے گا بیچولیوں کو ہتو سہیت کرنے کے لیے یوجنہ بنی ہے اور سیدھا کسان کو لاب ملے اتپادک اور کسان کے بیچ میں کوئی کڑی نہیں رہے گی یہ شیورات جی کی منشاہ ہے گوین مالو جی لیکن کیا یہ مجھے بتائیے گوین مالو جی کیا بندی کو ختم کرنے کی کوئی ساجش تو نہیں جس طرح سے کونال چودری جی یہ سب ڈائلمہ میں ہے کانگریز بھی یہ جب منڈی کانون جب اس پر سنشودن کی بات آئی تو انہوں نے اپنے مینی فیسٹوں میں لکھا پھر جب کرشی کانون آیا تو انہوں نے اس کا ویروت کیا مجھے کانگریز کا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی لیفٹ کبھی رائٹ یہ کبھی سینٹر میں رہتی نہیں ہے اس لیے کسانوں کا مرمنی سمجھتی ہے یہ دونوں آپشن کسانوں کے پاس ہیں پہلے کیول ایک ہی آپشن تھا کی بانٹی میں بیٹھنا ہے بابند شرمہ جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں اب بانٹی کھتب کرنے کی کا بات آگئی ہے کہ فائدہ کسانوں کو ملے گا بیاپاری اس کا سارا منافع نہیں لے جائیں گے بابند شرمہ جی اگر انہوں نے دیکھتے ہیں بابند شرمہ جی کو فول لائن پر لے سکیں کرپیاتوں صرف فول لائن پر لے لیں آواز ٹھیک آ نہیں پا رہی کنال جی کے پاس چلتا ہوں کنال جی مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک موقع ہے سرکار کسانوں کو انتراستی بازار اپ لپد کر آ رہی ہے تو کم سے کم اسے آگے تو بڑھنے دیجئے اگر کہیں آگے کوئی دکت آتی تب ویروت کر لیں گے لیکن ہر بات پر پہ ویروت کرنا سرکار پچیس سو کے زیادہ کمال ہے ہمیں دے دے پچیس سو روپے کنٹل گے ہو کا پیسہ دے دے ختم بہت سرکار سرکار اور منافع کمال ہے سرکار سرکار گیارنٹی لے لے کہ پچیس سو روپے کنٹل سے کم کسان کرنی جائے گا اور سرکار دے گی پیسے دے دے سرکار گویند مالو جی یہ سوال تو وہیں آگیا کہاں دے رہی ہے پیسے گویند مالو جی سوال تو وہیں آگیا کہ امیس پی کا گرنٹی باہر تمام لوگوں کو دے دیجئے یا اگر فائدہ ہو رہا ہے اور اگر فائدہ کمانا چاہتی ہے تو کسانوں کو دے دے اور سرکار بیج دے اور بیچ کا منافع سرکار اکلے بجائے بیاپادی ہو کے اگر مگر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کنال جی اچھا سوال اچھا سوال سوال گویند کی سے لے رہا ہوں گرنٹی بھی پچھٹی پہچھٹی سے سوال تھی کہ مجھے اتر لے لیں دیجئے اتر کا پہلے پار تھوڑی کر رہی ہے اس کو مجھے سمجھ میں آیا تھا دوڑا طرف چلتے کیوں ہیں یہ بی بھرکانے کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے کنال جی دیکھئے بھرکانے کا کام مالو جی بول دو نا کنال جی دیکھئے گویند جی دیکھئے جو جو ہمارے انبھاو رہے ہیں چاہے کانگریس کے شاسن میں رہے جب وہ کیندر میں رہی ہو کانگریس یاراج میں رہی ہو یا چاہے بی جے پی کے شاسن میں رہے کہ جتنی یوجنا ہے اب تک بنی ہے کسانوں کے لیے ان کا اگر بیس فیس دی بھی کسانوں کو مل جاتا تو ہمارا کسان آج کیول پریشان ہوتا ہوا نظر نہیں آتا سوسائٹ کرتا ہوا نظر نہیں آتا دراصل یوجنا ہے بنتی کسانوں کے نام پر ہے اور فائدہ بچولی اٹھا لے جاتے ہیں ویاپاری اٹھا لے جاتے ہیں دلال اٹھا لے جاتے ہیں اس لیے بار بار ڈر لگتا ہے اب سرکار کی منشاہ اچھی ہے تو ہمیں پتہ نہیں منشاہ تو کئی چیزوں میں اچھی تھی لیکن اس کا اس کا نتیجہ کیا ہوا اور سرکار آپ کسانوں کو ویاپاری لوٹیں گے نہیں کم دام نہیں دیں گے اس کی گارنٹی فکس کر دیجئے اس یوجنا میں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کیجئے کسانوں کے نام پر کوئی دوسرا جے بھرے اس سے تو پھر بہتر ہے کہ وہ بیچ کا منافع سرکار ہی کمالے کم سے کم جنہیت کے کام میں پیسہ لگ جائے گا یا چند ادیوک پتیوں کے پاس وہ پورا پیسہ پہنچ جائے کسانوں کا نہ سرکار کو کچھ ملے نہ کسانوں کو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے اس یوجنا کو جب ایکزیکویٹ کیا جائے تو بہت سوچ سمجھ کر دھیان دیا جائے اور سب سے پہلے پرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ کسانوں کے ساتھ بیاپاری کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ پھر سے انہیں لگے کہ ہمیں چھلا جا رہا ہے اچھی کوشش ہے اچھا اس کا انت ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہے بہت بہت شکریہ کنال چودری جی گوبین مالو جی پون شرما جی سے معافی چاہوں گا وہ ہمارے ساتھ ٹیکنیکل دکھتی کی وجہ سے جھوڑ نہیں پائے تمام درشکوں کا بھی شکریہ موسیقی